دیکھا جائے تو کوئی دوفان ہے نہیں کیونکہ یہ کراچی ہے اور یہاں پہ ہمارے اللہ کے ولی بزرگو کا ساہہ ہے کبھی یہاں پہ دوفان تو آئی نہیں سکتا اور ہی بات آ بھی گیا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا جس طرح دکھایا جا رہا ہے اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کیا لگتا ہے ازبار آئے گا دوفان بشکی لے کیوں کراچی ہے کیوں کیوں نہیں آسکتا بابوں کی نظر ہے عبداللہ شاہازی کی نظر ہے کیوں تم اتنا یقین ہے اور کتنے طوفان آئے کراچی کی دہلی سے ہی پلٹ گئے نیلو فر ہو یا شاہین اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہر طوفان میں کراچی والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شہر کے سر کا تاج حضرت عبداللہ شاہازی رحمت اللہ علیہ ہر طوفان کو واپس پلٹا دیتے ہیں حضرت عبداللہ شاہازی رحمت اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور امام حسین علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اسی سبب سے شہری کہتے ہیں کہ بپر جوائے بھی پلٹھی جائے گا کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو حلا کر دے یا ہم پر بہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جرد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیہ مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اجمنان جب انسان کو ہو جاتا ہے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی خٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضن جو کچھ ہو رہا ہے کس کے عزم سے ہو رہا ہے اللہ کے عزم سے اللہ کے عزم کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو درنے کا ہر انسان کو درنا چاہیے نہ معلوم کس کو ٹکر مار دیں لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمی و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ و لی اللذین آمنون یخرجوہم من الظلماتی لنور اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پرست پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی وہ بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری بحث کھول کر نہ لے جائے کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیاں کو کوئی خوف ہوگا اس کی بحث پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسردار جاگیردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اتمنان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو درہ تصور کیجئے میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے اگر کے ساتھ کر سکتے اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شعہ اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیعت کے آڑے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کرلو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شعہ جو اللہ نے تیہ کر دی آپ پھر میں کہوں گا اگر تاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشحامت اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزت نفس کو ظلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کا فریق کیا ہے شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لا حولہ ولا قوت الا باللہ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصبر کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جا اس پر کوئی طاقت نہیں یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ عنہ نے اپنی وسیعت میں اپنے بچے سے کہی یہ آرمی دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وسیعت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تو جانتے ہو یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدونت پہنچے ہیں انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا اے میرے بچے جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں میں یہ ارز کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبدالقادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی ہیں اتنی اوچھی نصیحتیں ہیں اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فی الحقیقت ولا موثر الا اللہ اس کائنات میں نہ کوئی فائل حقیقی ہے نہ موثر حقیقی ہے سوائے اللہ کسی شئے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے زہر حالات نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو دردر پہ کیوں سر جھکاتے ہو دردر پہ کیوں جبینے جبیسائی کرتے ہو سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو لا فائل فی الحقیقت ولا موثر الا اللہ نظر آتا ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے پیاس بجھانے کے صلاحیت پانی میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے کھانا بھوک مٹا دیتا ہے بھوک مٹانے کے صلاحیت کھانے میں نہیں ہے اذن رب میں دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے سامنے سمندر آ گیا ہے قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا توفان ہے معلوم ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو توفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے پوری قوم نے کیا کہا ہے اے موسیٰ انہا لہمدرکون اے موسیٰ ہم پا پکڑے گئے ہیں قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھیے لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے دستو کریمان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ ہمیں یہاں مروایہ لاکر اس سے تو ہم ہی بہتر تھے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی تو تھی بیگار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تورات کی تفصیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے کہا انہا نا مدرکون موسیٰ ہم تو پکڑے گئے اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے کَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایمان بالغیر راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اجمیناد ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر اللہ پر نہیں جب وسائل و ذرائن نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے وسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں اس وقت کہا راستہ تھا تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کے فرق باقی ہو جائے جی دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویلو دیکھی ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دکٹر ایسٹار احمد کا بیان میں سنو ہے آپ لوگوں نے یہ میڈیا کی باتیں بھی آپ لوگوں نے سنوئے کہ عبداللہ شہوازی جب تک یہی پر ہے ان کا مزار یہی پر ہے تو کراچھ پر کوئی بھی توفان نہیں آ سکتا دکٹر ایسٹار احمد کا بیان بھی آپ لوگوں نے سنائے کہ ہمیں جب بھی مدد مانگنی چاہیے تو آپ نے اللہ سے مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوستو کہ مجھ سے ہی مانگو میں ہی آپ لوگوں کو دوں گا دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ہی مانگو میں دوں گا بندہ کی چیزیں کیا ہوگی اگر ہم بندوں سے مانگیں گے تو دوستو ان کا جو ماتا ہے وہ ایک نہ ایک دن وہ ہمارے جو ہے وہ اس کا چینج ہو جائے گا وہ تنگ آ جائے گا ہم سے لیکن ہمارا اتنا پیارہ رب ہے کہ ہم سے تنگ نہیں ہوتا تو دوستو ہمیں ان چیزوں پر اگر یقین ہے کہ ہم یہ جو گبر ہے یہ مزار ہے یہ ہمارے توفان روک سکتے ہیں ہمارے مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں تو یہ شرک ہے دوستو ان سے ایمان کمزور ہوتا ہے ان سے ہمارا جو دین دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی مزار ہیں ان کو پوجہ مت کرو تو پھر ہم پوجہ کیوں کر رہے ہیں دوستو ہم پھر ان سے کیوں مانگ رہے ہیں پھر ہم وہاں پہ کیوں جاتے ہیں پھر ہمارے عقیدیں وہاں پہ کیوں ڈٹکے رہے ہیں کہ ہم ان سے ہی ملت مانگیں گے کہ یہ جو سمندری توفان ہے یہ اب اللہ شاہ راضی نے رکھائے دوستو سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ صرف ایک ہی ذات کر رہا ہے وہ ہے صرف اللہ تو دوستو ان باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں رکھنا چاہیے ویڈیو کو بھی چاہیے کہ یہ جو غلط بیانات ہیں یہ لوگوں کی جو ایمان خراب کر رہے ہیں غلط فیمی پہ لائے رہے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی ان کی وجہ سے یہ توفان جو ہے وہ آگے نہیں آسکتا تو دوستو امید کرتا ہو کہ احمد کی باتوں سے آپ کو اتفاق کریں گے اور یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا تو دوستو اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو نکیم تیرے ہمان سے ضرور شکریہ کریں اسلام